موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حالتوڑا توانچیک ٹھاکو اچھاکو سبا مساجد دی سیر کرنے دے سے جلدون ڈکھینو کی سبا مساجد دی اردگرد کیا کیا چیز ہیں مکانی چون ٹورتے اسا ہون مسجد سبا دی طرف ٹورپے سے ٹیکسی کرائیے سے ڈاریال دے ویچ اسا کو مسجد سبا چاہتی ویسے اسا مسجد سبا دے وینال آگیوں بلکہ ان پوجی گیوں اصلت اے مسجد مسجد خندک اے مشہور مسجد سبا اے اصل اے مسجد مسجد دینا مسجد خندک اے اے مسجد مسجد سلمان فارسی اے جو صحابہن جنہیں مشورہ دیتا ہے حضور کو کہ تساں خندک کھو دو تے ولا مقابلہ کرسو مشرکین کفار دے نال اے مشورہ قبول تھیا گیا ہا اے مشورہ حضور نے قبول کی تہائی تخندک کھو دی گئی ہے اگر تساں میرے چینل دیتے ہوئے نوے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرسو لائک اور کامنٹس بھی کرسو ہونلن ساکبی مسجد دینا مسجد فتح ہے اے مسجد مسجد فتح ہے یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آگیا ہے اور خوش خبری ارتیان ہے کہ تساں جنگ جیتے ہوئے سو ہی بجانو یہ مسجد دا نام مسجد فتح ہے اے جیری جنگ تھی ہے صحابہ کرام ترہ ہزار دی تعداد ہے تے مشرقین کفا دی تعدادہ ہزار ہے اے جیرا جنگ دا واقعہ تھی ہے مسجد نبیوی نو ترہ کلومیٹر دور دوتے تھے آئی اے جیری مسجد خندہ کے مسجد نبیوی نو ترہ کلومیٹر دور دوتے ہے تو ساں یہ مسجد دا اندر نظارہ بھی دیکھ دے پہ ہو سو کے اندروں کی میں ہے اے پرانی ٹائل دے وچے بنی ہوئی ہے پرانی اندار نال بنی ہوئی ہے کہ مسلانے صحابہ دے دور دے بنی ہوئی کہنی اے حکومت سعودیہ نے پرانی ڈیزائن دے وچے بنی ہے سوا مسجد دا مطلبے کے ساتھ مسجد جاتے کٹھیوں میں جنہ دے حکم سجد نام مسجد فتح ہے بی مسجد نام مسجد سلمان فارسی ہے بی مسجد علی ہے بی مسجد عمر ہے بی مسجد سعید بن معاد ہے اور بھی مسجد ابو پکر صدیق اے دیکھو مسجد سلمان فارسی مسجد عمر مسجد علی تے مسجد خندک اے دلی مسجد خندکі دوترائے مسجدوں کٹھے براتے مسجد خندک بنائے گئے کیونکہ اتھا مسجد خندکانہ ہی ان خندک کالی جاتے مسجد ابو پکر صدیق مسجد سعید اور ایک بی مسجد سینن اے دوترائے مسجداں کٹھے ہیں اومان دی بدانوں جنگ خندق جنگ سے پہلے خندق خود لینے کے سبب یہ نام متارک ہوا کفا کے گروہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے آئے تھے لہٰذا اسے جنگ احضا بھی کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی جو بالاخر قبول ہوئیں اللہ کے فرشتوں نے کفار کے خیموں کی تنابیں کار دیں کفار کے گروہ ایک دوسرے ٹکرائے ان کے دلوں میں روب آ گیا فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو کافر بھاگ گئے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی کفار کی تعداد دس ہزار تھی اور یہ جنگ بائیس دن تک چلتی رہی قائد اسلام نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قائد کفار ابو صفیان تھے اسی جنگ کے دوران صورت احضاب کی کچھ آیاتیں اتریں اور آل امران کی کچھ آیاتیں اتریں اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لے تھی جبل سلعان مدینہ منورہ کے این وست میں ایک بڑا ماؤنٹین ہے اس کے مغربی دامن میں قبیلہ بن حرام کی آبادی تھی قریب ہی وہ غار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دوران رات کو قیام فرماتے اسی پہر کے ایک تیلے پر آب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جہاں آب صلی اللہ علیہ وسلم جنگی صورت حال کی نگرانی فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں یہ ہیں اے اللہ قرآن نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے کفار کو شکست دے اور ان کے قدم اکھار دے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنے لشکر کوئی ذات دی اپنے بندے کی مدد کی اور کفر کی جماعتوں پر اکیلہ غالب آیا اس کے بعد کوئی نہیں بودھ کے دن حضرت جبریل علیہ السلام فتح و نصرت کی خوشکبری لے کر حاضر ہوئے بعد میں وہاں جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد فتح کے نام سے متعرف ہوئی مسجد سبا مسجد سبا سلاپاہر کے دامنے میں واقع ہے مسجد فتح مسجد سلمان فارسی مسجد علی مسجد عمر مسجد سعاد بن ماد اور مسجد عبوبکر غزبہ خندق کے دوران مسجد فتح کی جگہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی شاہ فہد کے زمانے میں ان میں سے پاس مسجد کی ترمیم کی گئی جبل سلاح کی اسی دامن میں مسجد خندق کے نام سے ایک بری مسجد بنا دی گئی ہے اور مساجد سباہ میں سے باز مسجدیں اس میں شامل ہو گئی ہیں موسیقی 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 موسیقی